بچے کی تربیت کس عمر میں شروع ہوتی ہے بچے بڑے ہو کر سیکھ لیں گے یا بچے بڑے ہو کر سیکھ لیں گے لیکن بچے بڑے کب ہوتے ہیں کچھ تو تیس سال کی عمر تک بھی بڑے نہیں ہوتے تو اس ہی حوالے سے یہ سوال آیا ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ میں امریکہ میں اور خاص طور پر اسرائیل میں جب مائیں امید سے ہوتی ہیں تو ان کی خوراک کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جاتا ہے ان کے لیے بھی اور ان کے بچے کے لیے بھی مختلف گروپس میں مائیں اکٹھی ہوتی ہیں اور پھر وہ اچھی گفتگو کرتی ہیں سٹریس سے دور رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کام کرتی ہیں کہ جو ریاضی کے مسئلے ہیں ریاضی کے سوالات ہیں جن میں زیادہ لوجک کی ضرورت ہوتی ہے ان کو سالو کرتی ہیں اور اس کا ڈائریکٹ بچے کے ذہن پر اثر پڑتا ہے امریکہ میں بھی مختلف ایکسرسائزز کی جاتی ہیں یورپ میں بھی ایسے ہی ہے تو بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے چلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں پھر اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں یہ پرانی انڈیاں سٹوری ہے کہ ایک دادا اپنے پوتے کو بتا رہا تھا کہ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں پوتے نے کہا تو پھر کیا ہوتا ہے دادا نے کہا کہ ان دو بھیڑیوں میں ہر وقت آپس پہ جنگ ہوتی رہتی ہے ایک بھیڑیا اچھا ہوتا ہے اور ایک بھیڑیا برا ہوتا ہے پوتے نے پوچھا دادا جی انسان کے اندر یہ دو بھیڑیے جو ہیں اچھا اور برا اگر یہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں تو ان میں جیتتا کون ہے تو دادا نے مسکرا کر جواب دیا کہ بیٹا جس بھیڑیے کو ہم خوراک زیادہ دیتے ہیں وہی بھیڑیا جیت جاتا ہے یعنی کہ اچھا بھیڑیا برا بھیڑیا یعنی اچھائی اور بھرائی دونوں ہی انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں ہم جس کو بھی زیادہ خوراک دے دیتے ہیں وہی جیت جاتا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ زیادہ طور پر ہم بچوں کی کیا عام طور پر بھی دوسروں کی جو ہے وہ برائیوں پر زیادہ بات کرتے ہیں کہ فلان شخص اس طرح کا ہے وہ اتنے پیسے گھر میں نہیں لاتا وہ غیر ذمہ دار ہے وہ بچوں کے ساتھ بڑا فری ہے اس کی یہ حرکت بہت پوری ہے لیکن بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ ان سے ایسی باتیں کریں جو ان کی اچھائی جو ہے اس کو زیادہ سامنے لائیں ان کی اچھائی کو خوراک دیں وہ وقت وہ لمحے ڈھوڑیں جب وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو اپریشیٹ کریں ان کی حاصلہ فضائی کریں اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جربن رائٹر گوئے تھے بہت مشہور ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیکسپیر کے لیبل کے تھے ان کی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جو کریکشن ہے ہر وقت ٹھیک کرتے رہنا ٹھیک ہے وہ اچھی چیز ہے لیکن جو انکرجمنٹ ہے حاصلہ فضائی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے تو جب آپ اپنے بچوں کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی حاصلہ فضائی کریں اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان میں اور اچھائی کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے لیکن جب آپ انہیں یہ کہتے ہیں اور یہ تو ہر وقت کھیلتا ہی رہتا ہے یہ تو ہر وقت فلمیں ہی دیکھتا رہتا ہے یہ تو ہر وقت دوستوں سے ہی باتیں کرتا رہتا ہے تو پھر یہی چیزیں ان کے ذہن میں موجود رہتی ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ بہت ٹائم پہ اٹھا ہے یہ وقت پہ تیار ہوا ہے اس نے صاف سترے کپڑے پہنے ہیں آج اس نے صبح اٹھ کے دعا بھی کی ہے یہ بہت محنت سے پڑتا ہے آپ اس طرح کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت فرق پڑ جائے گا امریکہ میں ایک بہت بڑی آرگنیزیشن جو ہے ان کے ساتھ میں ایک سیمینار اٹینڈ کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر کسی کو اس کی برائی بتانی ہے انڈویجولی تو اس کا طریقہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس شخص کو کامز کا مسکی پانچ اچھی باتیں بتائیں اور پھر ایک چیز وہ بتائیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ امپروف کرے یا بہتر بنائیں لیکن بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہم جا کے برائیوں کا بدیوں کا ناکامیوں کا غلطیوں کا ایک ڈھیر لگا دیتے ہیں اور وہ ڈھیر بچے کے سار کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ تم میں کتنی برائیاں ہیں دوستو اس سے آپ نیگٹیو بھیڑیے کو برے بھیڑیے کو خوراک دیتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ ڈسکرچ ہو جاتا ہے لوگوں میں اچھائی ڈونڈیں صرف بچوں میں نہیں لوگوں میں اچھائی ڈونڈیں اور اس اچھائی کو جو ہے وہ خوراک دینے کی کوشش کریں ایک کلچر ایسا بنانے میں مدد کریں جہاں پہ لوگ پوزیٹیو ہوں لوگ ایک دوسرے کی تعریف کریں میرا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ برائی جو ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیں یا اس حوالے سے تربیت نہ کریں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس برائی کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں یا اس پر گفتگو کیسے کرتے ہیں آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا بہت اچھے اور قابل لوگ لیکن جب وہ اپنا موں کھولتے ہیں تو وہ بہت غصے سے بہت ہی برے اور تلخ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں دوستو ہوتا یہ ہے کہ سننے والے کے نہ تو کانوں کو اچھے لگتے ہیں اور نہ ہی دل کو اچھے لگتے ہیں ایک بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ پرانا شیر ہے میرا لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ لوگ ہاتھوں کا ہی استعمال کریں ضروری نہیں کہ لوگ ہاتھوں کا ہی استعمال کریں لوگ اپنے لفظوں اور لہجوں سے بھی پتھر اٹھا لیتے ہیں جیت ووشیر آپ کی خدمت میں عرض ہے جیت کر ہار جیسا لگتا ہے جیت کر ہار جیسا لگتا ہے وہ میرے پیار جیسا لگتا ہے تلخ لہجے کی دھار ہوتی ہے پھول تلوار جیسا لگتا ہے جب آپ تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں تو بے شک پھولوں جیسی بات کریں اچھی بات ہی کیوں نہ کریں وہ جب آپ تلخ لہجے میں غصے کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ پھول بھی کانوں کو تلوار جیسا لگتا ہے پھر یہ ایک علامتی بات تھی چلے پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں کچھ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے میرے بہت ہی پیارے دوست اور بہت ہی قابل استاد پروفیسر حامر زرین پھر اس پروگرام کی سب سے بڑی فین سومیرا گل اور اس کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ سوہیل خان صاحب سوہیل جان صاحب اور سوہیل ملک اور بہت ہی خوبصورت گلوکار اور شائر جناب منیر منظر صاحب اور ان کے ساتھ ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں جناب ناصر اکیل صاحب انہوں نے بہت ہی گیٹیل میں جہاں وہ کومنٹس کی ہیں بہت بہت شکریہ اور دانی امین صاحب ناصر اکیل صاحب نے کہا ہے کہ ایک مسئلہ گھروں میں یہ بھی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ بعض اوقات باپ کی بہت برائی کرتی ہیں بچوں کی نظر میں اسے ایک برا اور نکمہ انسان بنا کے پیش کرتی ہیں اسے ہوتا یہ ہے کہ پھر بچے باپ کی بات نہیں سنتے اور تربیت کرنے میں جو وہ 50% حصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ماں اور باپ دونوں کو مل کر بچوں کی پرورش کرنی ہے یہ بات بہت ضروری ہے چلیں پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے آپ نے میزبان آسیم خنہ کو اجازت دیجئے دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسیم خنہ